پشاور سے خبر ہے جہاں یونیورسٹری روڈ پر بس میں بم کی اطلاع ہے سیکیورڈی فورسز نے بس کو گھیرے میں لے کر بم ڈسپل سکوارڈ کو طلب کر لیا ہے راہم یوسف زی سے جانتے ہیں راہم بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں جی بلکل ورسک روڈ سے جو انٹرنل روڈ پر جو بس جاری ہے یہاں پہ چار سدہ روڈ سے گزر کر انہی بس میں آج صبح ٹرپیک وارڈن کو کچھ شکو کو شبہ دوئے تو انہوں نے جلدی پولیس کو اطلاع دی اور کھا کی بی سکس نمبر جو بس سے جو کہ ورسک روڈ اور چار سدہ روڈ سے اندرون روڈ پر چل دی ہے وہاں پہ اس میں بم کی اطلاع دی جس کی وجہ سے یونیورسٹری روڈ پشاور میں پولیس کی باری نبرینے سرچ اور سٹرائک آپریشن بھی شروع کیا اور تمام اسی روڈ پر جتنے بھی بسیز ہیں وہ ان کو ایک ون بائی ون یہاں پہ اسی سٹاپ پہ روک اور ان کی تلاشی لی جاری ہے جو مشکوک بس تھا اس سے سارے پیسنجرز کو نیچے اتار دیا گیا ہے جس میں ہوف و حیراز بھی پھیلا جارہے ہیں اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بس کے جو ڈرائیور کنڈکٹر کو بھی حیراست میں لیا گیا ہے اس وقت بی ڈیو کی جی ٹیم اس کو طلب کر لیا گیا ہے اور وہ بس کا معاینہ کیا جارہے ہیں تاہم اب تک اس کو کچھ بس میں جو کوئی ایسی مشکوک چیز نہیں ملی اور بس کو تقریباً کلیر قرار دے دیا گیا ہے لیکن پولیس اور سیکیورٹی جو ان کی جو علاقے میں سرچ اور سٹرائک آپریشن ابھی بھی جاری ہے ٹرپک جو یہاں پہ انتہائی جو ہے ٹرپک کی روانی معتل رہی ہے اور موثر رہی ہے اس کی لیکن یہاں پہ مشکوک بس کو کلیر قرار دینے کے بعد یہ علاقہ جو ہے یہ رستہ کلیر قرار دیا جا سکتے ابھی بھی اس وقت جو ہے سرچ آپریشن جاری ہے آج جمعہ کا دن بھی ہے تو جمعہ کے دن سیکیورٹی کچھ زیادہ ہی الٹ رہوتی ہے تمام مساجس کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی جاتی ہے جس کو جیسے آج سیکیورٹی جو ہے انیورسٹی روڈ پر بس کے موجود اندر جو مسابر تھے ان خوب میں مطلع گئے اور تمام مسابروں کو بس سے نیچے اتار دیا گیا اور اس بس کی مکمل طور پر تلاشی لی گئی ہے اب یہاں پہ جو کہ جنیورسٹی روڈ کا مین روڈ ہے جو کہ یہاں پہ جو علاقہ اس وجہ سے بس کو یہاں سے سائٹ پر لے جا کر اس کا مزید معاینہ بھی کیا جا رہے اور اس وقت جو ہے بم ڈسپوجل سکوٹ بھی ہوئے جو ہے بس کا جو ہے معاینہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو کلیر کرا دیا جا جی اچھا رحم آپ اپنا خیال رکھئے گا خود کو اس بس سے دور رکھئے گا اور یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری ہے ٹریفک کی روانی بھی ہم دیکھ رہے ہیں چہل قدمی ہو رہی ہے بس کے اردگرد سیکیورٹی اداروں کو جب معلوم ہے کہ بس کے اندر بم ہے اطلاعات ہیں بس کی مشکوک ہوئی ہے یہ بس تو کلیر نہیں کروایا گیا روڈ کو اور آمد و رفت کو روکا نہیں گیا کچھ دیر کے لیے آمد و رفت تو یقینا روک لیا گیا کیونکہ اسی روڈ سے ہمارا بھی گزرنا ہوا ہے تو اس وقت تک یہاں پہ بلکل دونوں ٹریپک کے دونوں اطراب کو جیم کیا لیکن یہاں پہ ٹریپک وارڈن نے ان کے لیے متبادل رستے کا بھی بندوبس کیا تو جیسے ان کو پتا چلا بم ڈسواللو سکوارڈ نے بس کو کلیر کرا دیا اور ہاں پہ آکے انہوں نے جیمر بھی لگایا تاکہ کسی بھی قسم کا آئی ڈی بلاسٹو وہ ممکن نہ ہو سکے تو اس وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ جیمر لگایا جو جس کی وجہ سے موبائل نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر بم کیجئے تلاشی لی اور بس کی تلاشی لی اور بس کے اندر کسی بھی ایسی مشتبہ چیز نہیں پائے گے جس کی وجہ سے اس کو کلیر کرا دیا گیا لیکن یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ یہاں پہ ٹریپک کی روانی اسی طریقے سے انہوں نے موطل نہ کی جس کی وجہ سے کرنی چاہیے کیونکہ بس میں اگر ایک سپلوزیو مٹھیریل ہوتا ہے تو وہ تباہی مچا سکتے اور آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنے گیرے ملے لیکن یہاں پہ سیکیورٹی پورٹ سے نہ تو خود کوئی حفاظتی اقدامات کیے تھے اور نہ ہی ٹریپک وارڈن نے کسی قسم کے حفاظتی اقدامات کیے تھے تاکہ وہ بھی زیارہ زیارہ نقصان سے بچ ہے لیکن بم ڈسپوجل سکوارڈ یہاں پہ بورک پہنچی ہے اور انہوں نے بس کو کلیر قرار دیا گیا لیکن ان کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو حراست میں ضرور لیا گیا ہے جی رحم آپ اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے رہے ہیں خود کو محفوظ رکھئے گا اس بچ سے دور رکھئے گا بہت شکریہ آپ کا